اسلام علیکم میرا نام سبان تاریک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لیٹسن کور یہ لنگڈین فریلانسنگ کورس کی فورس کلاس ہے جس کے اندر میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ آپ جوبز پر اپلائی کیسے طرح سے کریں گے آپ کا بے شک کوئی بھی سکل ہے کسی بھی سکل پر آپ کام کر رہے ہو سکتے ہیں آپ اس سے ریلیٹڈ جوبز کس طرح سے فائنڈ کریں گے اور اگر فار ایکزمپل کوئی کمپنی آپ کے ذہن میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کمپنی نے اگر کوئی جوب پوسٹ کی ہے تو مجھے فوراں پتا چل جائے یا پھر اس کمپنی کی جوبز پر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ساری چیزیں اس ویڈیو کے اندر سکھاؤں گا اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی سکھاؤں گا کہ اگر آپ نے کسی کمپنی کے اندر جوب پر اپلائی کیا ہے تو اپلائی کرنے کے بعد آپ اس بندے سے کس طریقے سے کانٹیکٹ کریں گے جس نے آپ کو ہائر کرنا ہے وہ پروسس بھی اس بندے کو فائنڈ کرنے کا طریقہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو یہ والی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے لنکڈین فریلانسنگ کورس کی تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ نے پریویس ویڈیو نہیں دیکھی جس کے اندر میں نے آپ کو پروفائل آپٹیمزیشن کی امپورٹنٹ ٹپس دیں تھی اور بتایا تھا کہ کس طریقے سے پوری پروفائل آپ نے سیٹ اپ کرنی ہے اگر آپ نے وہ ابھی تک پروفائل ہی سیٹ اپ نہیں کی تو یہ نیکسٹ کام آپ نہیں کر سکیں گے اس کے لیے آپ کو پہلے پریویس ویڈیو جا کے دیکھیں جو سٹریٹیجیز بتائی ہیں وہ امپلیمنٹ کر کے اپنی لنکڈین پروفائل سیٹ کریں اس کے بعد آپ نے یہ والا سٹپ چوز کرنا ہے تو میں لنکڈین فریلانسنگ کورس کا لنک دسکرپشن کے اندر دے رہا ہوں ساری ویڈیوز آپ جا کے دیکھیں اور آپ بھی لنکڈین سے بہت ساری جوبز اور کلائنٹس فائنڈ کر سکتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کورس کی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مسنا ہو تو ابھی بیل آئیکن پر کلک کریں آل نوٹیفکشن پر سیٹ کر لیں اور اس سے پہلے چینل سبسکرائب بھی کر لیں اگر وہ نہیں کیا ہوا تو تو جوبز پر اپلائے کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے لنکڈین کی پروفائل کمپلیٹ کرنی ہے جیسے کہ میں نے پریویس ویڈیو میں آپ لوگوں کو جو ٹپس دیں تھی اس طرح سے آپ نے اپنی جو پروفائل ہے وہ پہلے کمپلیٹ کرنی ہے اگر تو ابھی تک آپ نے اپنی جو پروفائل ہے وہ کمپلیٹ نہیں کی تو یہ جو چیز ہے یہ ورک نہیں کرنے والی آپ کے لیے پریویس ویڈیو کا لنک دسکرپشن کے اندر دے رہا ہوں وہ جا کے لازمی دیکھیں تاکہ آپ اپنی جو پروفائل ہے اس کو آپٹیمائز کر سکیں آپٹیمائز کرنے کے بعد کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنی پروفائل اس کے بعد آپ یہاں پر آئیں گے جوپس کا سیکشن آپ کو یہاں پر نظر آئے گا اب یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں آپ سمپلی یہاں پر یہ جو سرچ کاؤپشن ہے یہاں پر کوئی بھی سکل ایڈ کریں جس سے ریلیٹڈ آپ جوپس لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ابھی تھوڑ دیر پہلے گرافک ڈیزائنر اور ویڈیو ایڈر سرچ کیا تھا اور یہاں پر ہم اگر سرچ کرتے ہیں شاپی فائی ڈیویلپر اس کو میں نے سرچ کیا یہاں پر آپ اپنا سکل سیلیکٹ کریں گے جو بھی جس سکل پر بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پر ٹائپ کریں گے ٹھیک ہے بے شک آپ لوگو ڈیزائنر ہیں گرافک ڈیزائنر ہیں ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں کوئی بھی آپ کا سکل ہے آپ نے وہ یہاں پر ٹائپ کرنا ہے ٹائپ کرنے کے بعد آگے آپ کے پاس اپشن آرہی ہے کہ آپ نے لوکیشن ایڈ کرنی ہے کہ کس لوکیشن کے اندر آپ جوبز فائنڈ کر رہے ہیں میں آپ کو سیجیسٹ کروں گا کہ آپ یو ایس سے ٹائپ کر لیں کینیڈا ٹائپ کر لیں یا کوئی ان کی سٹیٹ کو آپ ٹارگٹ کر لیں یہ چیزیں کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر یہ اپشن آجائیں گے اب یہاں پر آپ کے پاس کافی ساری جوبز آرہی ہیں سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ شاپی فائر ڈیویلپر ان یونیٹڈ سٹیٹس آگے یہاں پر لکھا ہے سیٹ الیٹ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ شاپی فائر ڈیویلپر کی یونیٹڈ سٹیٹس میں کوئی بھی جوب آئے گی آپ اگر اس کو آن کر دیں گے تو فوراں آپ کے ای میل پر اس کا ایک نوٹیفکیشن آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فوراں یہ جوب آئی ہے میں اس پر جلدی سے جلدی اپلائے کر دوں ایک تو ہوگی یہ چیز سیکنڈ چیز جو یہاں پر امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر آنا ہے یہاں پر آن سائٹ سلیش ریموٹ لکھا ہوئے اب یہاں پر آپ نے آن سائٹ کا مطلب ہے کہ آپ وہاں جا کے کام کریں گے ریموٹ کا مطلب ہے کہ آپ ریموٹ لی کہیں سے بھی کام کر سکتے اپنے گھر میں بیٹھ کے تو آپ نے ریموٹ کے اوپر سیلیکٹ کرنا ہے اور شو پر کلک کرنا ہے جیسے آپ شو پر کلک کریں گے پہلے یہاں پر چودانزار جوبز آ رہی تھیں اب یہاں پر صرف چونتی سو جوبز آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے یہاں پر یہ چیز دیکھ لینا ہے اس کو سیٹ کر لینا ہے اگر آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں الیٹس کو تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ نے نیچے جوبز جو ہیں وہ آپ نے دیکھنی ہے کون سے جوبز جو ہے وہ آپ کو زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہیں اب اگر فار ایک جمبل میں اس جوب پر کلک کرتا ہوں اور نیچے یہاں پر ہمارے پاس ساری جو پوزیشن کی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی یہاں پر آ رہی ہیں بینیفٹ سب کچھ آ رہا ہے آپ نے یہاں پر ریڈ کرنا ہے اکثر کمپنیز ہیں ان کی یہ ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے کہ اگر بے شک کوئی بندہ ریموٹلی بھی کام کر رہا ہے وہ بھی اسی کنٹری کا ہی ہونا چاہیے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ شاپی فائر ڈیویلپر ریموٹ یو ایسے مطلب وہ بندہ یو ایسے کا ہی ہونا چاہیے بے شک وہ یو ایسے میں اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کرے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ وہ صرف یو ایسے کرنا ہو تو جس کے آگے یہاں پر اس کے جوپ کے ٹائٹل کے اندر ہی ریموٹ یو ایسے لکھا ہوگا تو آپ کوشش کریں کہ اس کے پر اپلائی نہ کریں اور کسی ایسی جوپ کے پر آپ نے اپلائی کرنا ہے جس پہ جنہوں نے ٹائٹل کے اندر یہ چیز نہیں ہے ایڈ کیوئی ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو نظر آرہے کہ یہ ریموٹ ہے جوب مطلب آپ ریموٹلی یہ کام کر سکتے ہیں جوب یہ جو پوسٹ ہوئی ہے وہ یونیٹڈ سٹیٹس سے پوسٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے آپ یہاں پر اس کی ڈسکرپشن تھوڑا سی ریڈ کر لیں گے ریڈ کرنے کے بعد آپ کو یہ اگر سوٹیبل لگے تو اب آپ نے کرنا نیکس ٹیپ آپ کا یہ ہوگا کہ آپ یہاں پر اپلائی بے کلک کریں گے اپلائی بے کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر آپ کی سی وی ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس آپ کی سی وی نہیں ہے تو آپ لنکڈین کی پروفائل سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر وہی سیم چیزیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہیں اپلائی ناؤ پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے ریجسٹر ہونے ہے ریجسٹر ہونے کے بعد وہی سیمپل چیزیں آپ سے پوچھی جائیں گی اور میجر جو چیز ہوگی وہ یا تو آپ کی سی وی ہوگی یا آپ کی لنکڈین کی پروفائل ہوگی لنکڈین کی پروفائل بھی ایک قسم کی آپ کی سی وی ہی ہوتی ہے آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے کیا ایکسپیرینس ہے اور کن لوگوں کے ساتھ آپ نے کن کمپنیز کے ساتھ آپ نے پہلے کام کیا ہے اور آپ کا جوب ٹائٹل وغیرہ سب کچھ وہاں پر شو ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور تو یہاں پر اگر آپ نے سی وی کریئٹ کرنی ہے تو سی وی کریئٹ کرنے کے لیے آپ کینوا کے اوپر آ جائیں گے اور یہاں پر آپ آ کے سی وی ٹائپ کریں گے ریزیو میں ٹائپ کریں گے آپ کو یہاں پر اس کے بہت سارے ٹیمپلٹس مل جائیں گے آپ نے کوئی ایک ٹیمپلٹ یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد جو بھی ڈیٹیل یہاں پر لکھی ہوئی ہے جیسے کہ فور ایکزمپل میں نے یہ جو سی وی ہے یہ اٹھائی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی ڈیٹیل ہے اس کو آپ نے سیمپلی چینج کر لینا ہے اپنے سکل کے حساب سیاں سکلز کے آپشن ہے اپنے سکلز ایڈ کر دیں ایکسپیرینس ایڈ کر دیں سیمپلی بہت سیمپل چیز ہے آپ اس کو ایزلی کر سکتے ہیں اپنی فوٹو یہاں پر ایڈ کر دیں اور باقی جو چیز یہاں پر لکھی بھی ہے وہ آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں جس بھی جو بھی اپلائے کریں ساتھ اپنی سی وی بھی اٹیچ کر دیں اور لنکڈین کی پروفائل سے اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر یہ چیز تو میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ سرچ سے کس طریقے سے جوب فائنٹ کریں گے لیکن اگر آپ کسی ایک سپیسیفک کمپنی سے جوب لینا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس نے کوئی جوب پوسٹ کی ہے یا نہیں کی اگر کوئی جوب پوسٹ کی ہے تو آپ وہ جوب پر اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کس طریقے سے کریں گے اب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پر میں نے یہ کمپنی اوپن کی ہے آپ کسی بھی کمپنی کی پروفائل اوپن کر سکتے ہیں بے شک جوبز کے سیکشن کے اندر بھی آپ کو یہاں پر یہ دیکھیں یہ ریکمینڈڈ جوبز آ رہی ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس کمپنی کا نیم آ رہا ہے تو یا پھر آپ کوئی کمپنی آپ کے ذہن میں ہے تو آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں سرچ کرنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پر آپ آ جائیں گے اور یہاں پر جوبز کے اپشن آ رہی ہے اب یہاں پر یہ سی آل جوبز کے اوپر کلک کریں جتنی بھی جوبز ہوں گی اس کمپنی کی وہ ساری آپ کو نظر آ جائیں گی جس پر بھی اپلائے آپ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں یہ چیز ہو گئی اب اس کے بعد اگر فر ایک جمپل آپ اس کمپنی کے سی اوز کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیپل کے سیکشن کے اندر جائیں گے یہاں پر اسی کمپنی کی پروفائل اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پر جائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو ریکروٹنگ ٹیم لیڈ اپن اب یہاں پر آپ کو یہ بندہ بھی مل گیا ہے جو ریکروٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ان لوگوں کو اپنا کنیکشن بھی سینڈ کر سکتے ہیں کنیکشن سینڈ کرنے کے بعد آپ انہیں ڈیٹیل میں اپنے سکل کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں یہ جو کمپنیز ہیں یہ کافی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں جو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے امپلائیز کتنے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر سیونٹین تھاؤزن اس کے امپلائیز ہیں اب یہاں پر اگر ہم کسی اور کمپنی کی بات کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پر یہ کمپنی کمپنی کو اگر میں جوپس کے سکشن کے اوپر جاتا ہوں تو یہاں پر جوپس اویلیبل نہیں ہیں لیکن یہ پیپل کے سکشن کے اندر جاؤں گا تو یہاں پر مجھے یہ لوگ مل جائیں گے جو اس کمپنی کے اوپر کام کرتے ہیں یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ نیچے پیپل یو می نو کے اوپر یہاں پر وہ لوگ بھی آرہے ہوتے ہیں جو اس کمپنی کے اندر نہیں کام کر رہے جیسے کہ یہ بندہ اس کمپنی میں نہیں کام کر رہا تو آپ نے فگر ایٹ دیکھنا ہے کہ وہ جس نے اپنے ہیڈلائن کے اندر یہ چیز ایڈ کی ہوئی ہے آپ نے ان لوگوں سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ایک اور کمپنی اوپن کی ہے اور اس کے ون سکسٹی سیمن امپلائیز ہیں اور اس کے جوپس کے سکشن کے اندر میں گیا ہوں تو یہاں پر مجھے یہ جوپس بھی نظر آ رہی ہیں نیکسٹ آپ کریں گے آپ کو اور مزید جوپس نظر آ جائیں گی اب اس کے بعد آپ یہاں پر سیم پیپل والے سکشن کے اندر جائیں آپ نے دونوں کام کرنا ہے جوپس کے اوپر بھی جا گیا اپلائی کرنا ہے جیسے ابھی تھوڑے دیر پہلے بتایا جوپس سے بھی اپلائی کرنا ہے اور ساتھ میں جو یہاں پر ایچ آر کے بندے ہیں یا پھر کوئی ریکروٹنگ مینجر ہے آپ نے ان کو بھی ٹارگٹ کرنا ہے ان لوگوں کے بھی ان کو بھی آپ نے کنیکشن سینڈ کرنا ہے دیکھیں تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ ایک اچھی جوب لینکڈین سے فائنڈ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا یہ آئیڈیا ہوا ہوگا کہ آپ کے پاس اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں ضرورت کس چیز کی ہے وہ ایک سکل کی ضرورت ہے جو آپ نے یہاں پر سیل کرنا ہے جوبز بھی بہت زیادہ ہیں کمپنیز بھی بہت زیادہ ہیں ان سے جن لوگوں نے آپ کو ہائر کرنا ہے آپ ان سے بھی کانٹرٹ کر سکتے ہیں اس سے آسان چیز دنیا میں اور کہیں نہیں ہے کہ اگر آپ نے جوب لینی ہے یہاں سے آپ بڑی کمپنیز کے ساتھ کام کر سکتے ہیں تو میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ میں فورچن فائی ونڈرڈ کمپنیز کے ساتھ بھی کام کر چکا ہوں سکرین کے پر آ رہا ہے کیونکہ اس کے اندر میں نے آپ کو پروفائل آپٹیمیزیشن کی ساری ٹپس دیں تھی اس ویڈیو پر کلک کریں اور جا کے ویڈیو دیکھیں اگر یہ ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ